آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہر ہفتے برننگ ایشوز ہوتے ہیں تلال ہم نے یہ لاسٹ ویک کے برننگ ایشوز پر یہ پریس کانفرنس بلائی ہے اس میں ایشو نمبر ون آپ نے دیکھا کہ پراپرٹی ٹیکس کا ایشو ہے جس کے لیے گورنر صاحب نے بہت اچھی طرح اس کی جوازیت دی کہ یہ جمع کشمیر لاغو کیا جائے گا اپریل سے اور ہندوستان کے باقی ریاستوں میں بھی یہ لاغو ہے اور یہ بہت منیمل یہاں ہیں اس کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ موضوع وقت نہیں ہے پراپرٹی ٹیکس لگانے کا کیونکہ جمع کشمیر کے لوگ پچھلے تیس پینتیس سالوں سے جس دور سے گزرے ہیں ان کی اکنومک حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان پر ایک نیا بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے وہ یہ بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ایک ان ایتیکل اور ان وارنٹڈ چیز ہے جو اس وقت سٹیٹ پروپوز کر رہی ہے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے اور اس کے لیے جمہو چیمر آف کامرس نے کل بند کی کال دی ہے ہم نے گزارش کی یہاں کے ٹریڈ باڈیز کو کہ وہ بھی اپنا انکنڈیشنل سپورٹ جمہو چیمر آف کامرس کو دے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں سارا جمہو کشمیر کی جو پاپلیشن ہے وہ انوالٹڈ ہیں دوسرا برننگ ایشو اس ہفتے کا یہ رہا ہے ایپ ٹیک آپ کو معلوم ہے یہ ایپ ٹیک ایک ایسی کمپنی ہے جو بینڈ ہے بہت ساری ریاستوں میں کے ایسیز بی کے ایگزائمز کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے یہ بہت بڑا سکیم ان اٹسیلف ہے اس میں ہمیں احتمام لگتا ہے کہ بہت بڑی لیول پر کورپشن ہوئی ہے تب ہی جا کے کہیں تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹرمز آف کانٹریکٹ بھی چینج کیے گئے ہیں تاکہ اس کمپنی کو اس میں الیجبل بنایا جائے اور ہمارا ریپورٹ یہ ہے لوگوں کی طرف سے جو آیا ہے اس نے آلہ سطح کے افسران جو ہیں انوالڈ ہے اور کچھ ایسے افسر بھی ہے جو اب یہ ریاست چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اگر تین لسٹ انہوں نے آج تک سکراب کی ہے سیلیکٹیڈ لسٹ آن ڈس پریٹیکس کی یہ سکیم ہے تو یہ اس سکیم کو خود کیوں اپنا رہے ہیں اور خود کیوں اپروو کر رہے ہیں اگر اس میں کرپشن نہیں ہے تو وہ ہمارا الیکٹرسٹی کا تھا دو دفعہ اس پریزنٹ ریجیم نے الیکٹرک ٹیریفز کو بڑھایا ہے اور سمارٹ میٹرز انسٹریلیشن پر ایک مہم چلائی ہے اور لوگ جو ہیں چیخ چلا کر سڑکوں پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکنومک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اتنا فیس چونکہ ہم چار سو پانچ سو روپیہ پر مند دیتے تھے ہم دو ہزار ڈائے ہزار روپیہ جو یہ سمارٹ میٹر آپ ان کی کنڈرپشن دکھا رہا ہے نہیں دے سکتے ہیں تو وہ اسی لیے سڑکوں پر ہے گورنمنٹ جو پریویز گورنمنٹ تھی ان کو یہ معلوم تھا کہ اگرچہ یہ گریب لوگ جتنا پیسہ بڑھتے ہیں اگرچہ اس سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک انسینٹیو تھا ان پر اس بات کیلئے اسرار نہیں کیا جاتا تھا تب ہی وہ لوگ آج سڑکوں پر ہے کیونکہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ یہ فیس آدھا کر سکے